بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 جون سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے لیکن آج کا دن سویڈش حکومت کے لیے واقعی بہت بڑا اور بھاری دن تھا اور سویڈن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک منتخب وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامجاب ہوئی ہے اور کوئی وزیراعظم یا کوئی حکومت پہلی مرتبہ عدم اعتماد کی وجہ سے اپنی مدد پوری نہیں کر پا رہی اور اس کا آغاز گزشتہ ہفتے ہوا تھا اور آج یہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہوئی ہے اب یہاں پہ بہت سے لوگوں کے یہ سوالات ہیں کہ اس سیاسی صورتحال کے پیش نظر سویڈن میں امیگریشن کے حوالے سے یا جو لوگ نئے آنا چاہ رہے ہیں ویزا پولیسی سویڈن کی جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اس حوالے سے کس قسم کی تبدیلیاں ہوں گی اور کیا ان کے لیے کچھ زیادہ سخت قسم کے قوانین ہوں گے یا حکومت اس بارے میں کیا فیصلہ کرے گی یہ واقعی بڑے اہم سوالات ہیں مختلف لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں سپیشل اسپیشلی امیگریشن کے حوالے سے یا یورپ سے بھی جو لوگ سویڈن میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کوئی صورتحال جو ہے وہ مشکل صورتحال ہو جائے گی یا مجودہ قوانین ہی جو ہیں وہ جاری رہیں گے اس پہ بات کرنے سے قبل یہ جو مجودہ سیاسی صورتحال ہے جو عدم اعتماد کا واقعہ ہوا ہے یہ گزشتہ آفتے جو سویڈن کی لیفٹ پارٹی ہے جس کی حکومت کو حمایت حاصل کی وہ حکومت میں شامل تو نہیں تھی تو اس نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو نئے بننے والے گھر ہیں ان کے جو قرائے ہیں ان کے لیے قوانین جو ہیں وہ حکومت ان میں تبدیلی پیدا کرے اور وہ قرائے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو کم تنخواہ والی لوگ ہیں یا نوجوان ہیں ان کے لیے وہ مشکل صورتحال تو مارکٹ کی بیسز پر ان کی فیصلے نہیں ہونے چاہیے حکومت نے اس میں تھوڑا لیتولال کیا اور ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سویڈش وزیراعظم سٹیفن لوین اگر یہ ان کے ساتھ وینسٹر پارٹی کے ساتھ اپنی ملاقات کو منسوخ نہ کرتے اور ان کے ساتھ کچھ بات چیت کرتے اور کوئی راستہ نکالتے تو شاید عدم اعتماد کی یہ نوبت ہی نہیں آتی لیکن انہوں نے شاید اندازہ غلط لگایا تھا یا ان کا شاید یہ خیال تھا کہ لیفٹ پارٹی اور سویڈش ڈیموکریٹس ہی ہو سکتا ہے ایک اٹھے اس حد میں اعتماد میں نہ ہوں لیکن ان کے یہ اندازہ غلط ثابت ہوئے اور آج پیر کے روز اکیس جون کو صبح دس وجہ سویڈش پارلیمنٹ کا جو ہے وہ خصوی اجلاس ہوا سویڈش پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں انہوں نے اجلاس طلب کیا اور اجلاس بہت ہی پرسکون محول میں ہوا ابتدا میں انہوں نے تمام جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کو موقع دیا کہ وہ اس جو تجویز ہے ادم اعتماد کی اس حوالے سے اپنی پارٹی کا موقع پیش کریں تو تمام پارٹی لیڈرز نے جو ہے وہ جتنا ان کو مقررہ وقت دیا گیا اس میں مختصر وقت میں انہوں نے اپنی پالیسی بیان کی اور جو اس تجویز کے حق میں تھے انہوں نے بھی اور جو اس کے مخالف تھے انہوں نے بھی اپنی بات کی اور ایک ازاد امیدوار ہے ان کو بھی موقع دیا گیا بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ یہ تمام ہی بہت خوش اسلوبی سے ہوا یہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہنگامہ رائی ڈیسک بجانے یا کتابیں پھینکنے تو بہت دور کی بات ہے کسی ایک روکن نے کوئی جملہ کوئی بات کسی قسم کی نہیں کی جو بھی لیڈر آتا رہا بات کرنے کے لیے بلکل خاموشی سے پین ڈروپ سائلنس میں اس کی بات سنی گئی کسی قسم کی بھی کوئی جو ہے وہ بات یا نعرہ نہیں کسا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو سویڈش پارلیمنٹ کی کاروائی ہے یہ ریکارڈ کر کے پاکستان کی قومی اسیمبلی اور سبائی اسیمبلی والوں کو دکھانی چاہیے یہ زیادہ زیادہ ایک گھنٹے کی کاروائی ہے دس بجے یہ شروع ہوئی اور گیارہ بجے تک اس کا نتیجہ بھی آ گیا تھا معتماد کی قرارداد کا تو یہ ان کو دکھانی چاہیے کہ یہ جمہوریت ہوتی ہے یہ رویہ ہوتے ہیں تربیت اس کو کہتے ہیں اور اس قسم کی میچورٹی کا وہاں بھی آپ لوگوں کو مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہاں بات ترین مخالف جمعاتی ہیں لیکن وہ سلج انداز سے آئی ہیں اپنی اپنی بات کی اور اس کے بعد بات کرنے کے بعد سپیکر نے جو سویڈش پارلیمنٹ کے تین سو انچاس عراقین ہیں ان میں سے آٹھ لوگ غیرہ ذرتے ہیں نے کہا جی کہ آپ جو اس کی فیورم ہیں وہ بھی اپنا وہ بٹن دبا دیں اور جو مخالف ہیں وہ بھی دبا دیں اور وہ پورا ریزلٹ سامنے شو کیا گیا اور اس میں ایک سو اکاسی عراقین نے جو ہے وہ عدم اعتماد کے حق میں فیصلہ دیا سٹیفن لووین وزیراعظم اور ان کی حکومت کے خلاف فیصلہ دیا ایک سو پچھتر ووٹ چاہیے تھے تو چھے ووٹ زیادہ تھے اس لیے عدم اعتماد کی تحریکی کامیاب ہوگی حکومت کی جانب سے سٹیفن لووین اور ان کے جو ہمائیتی پارٹی گرین پارٹی ہے ان کی جانب سے ایک سو نو ووٹ ان کی فیور میں ہے جو کہ ان کے کام نہ آسکے اور جو دو جماعتیں ہیں لیبرل پارٹی اور سینٹر پارٹی انہوں نے کسی کے بھی حق میں فیصلہ نہیں دیا تو اب یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے اب سویڈش گورنمنٹ اور سٹیفن لووین جو ہیں ان کو ایک ہفتے کا موقع دیا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں وہ یہ فیصلہ کریں کہ یا تو وہ استیفہ دے دیں اگر وہ استیفہ دے دیں گے تو پھر جو سویڈش پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں وہ نئی حکومت بنانے کے لئے کسی روکن کو کسی جماعت کو کہیں گے جسے سمجھیں گے کہ وہ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں اور پھر وہ پارلیمنٹ سے اگر اعتماد کا ووٹ لے لیں گے ایک سو پچتر ووٹ لے لیں گے تو وہ جو ہے وہ حکومت سے لے گی وہ وزیراعظم انتخب ہو جائیں گے اور یہ جو سپیکر ہے اس کے پاس چار چانسز ہوتے ہیں لیکن اس وقت پوزیشن جائے کہ سویڈش پارلیمنٹ میں کسی بھی گروپ یا پارٹی کو جو ہے وہ صادق سریت حاصل لیں گے دوسرا راستہ سویڈش وزیراعظم کے پاس جائے کہ وہ نئے انتخابات کا اعلان کر دیں اگر وہ نئے انتخابات کا اعلان کریں گے تو یہ انتخابات تین ماہ بعد ہوں گے جو کہ ستمبر کا مہینہ بنتا ہے اور یہ صرف ایک سال کے لیے ہوں گے کیونکہ اگلے سال کے لیے اگلے سال سویڈن کے عام انتخابات اور مینسپلٹیز کے انتخابات ہونے ہیں وہ اپنی جگہ ہونے ہیں اگر اس سال ہوں گے تو یہ اضافی یا زمنی انتخابات کہلائیں گے تو اب ایک ہفتے میں اب یہ سویڈش وزیراعظم نے بھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ایک ہفتے کے اندر کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے ریزائن دینا ہے یا نئے انتخابات کا مجھے اعلان کرنا ہے اور باقی جو سیاسی جماعت انہوں نے بھی بڑی اپنے اپنی پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو سینٹر پارٹی ہے انہی لوگ اس کو لوگ بہت اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ مستقبل کی صورتحال میں یہ ایک اہم کردار ادا کرے گی اور انہوں نے موجودہ انظر کے لیے انہی لوگ کیا کرتی ہیں لیبرل پارٹی بھی جو ہے وہ اس نے کسی کی حمایت نہیں کی لیفٹ پارٹی جس کی جو سربراہ نوشی انہوں نے چونکہ یہ حکومت کی حمایت ساتھ کھینچا تھا اور یہ ادمیتماد ان کی وجہ سے ہوا ہے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لیفٹ پارٹی سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی جو کہ نسل پرست جماعت ہے اس کی سخت مخالف رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی کی ادمیتماد کی تحریک پہ لیفٹ پارٹی انہوں نے ان کو ووٹ دی یعنی اور حکومت گری ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم رائٹ ونگ کی حکومت بورزوہ حکومت اگر آئے گی تو ہم اس کی حمایت میں نہیں ہیں ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے ایک طرف انہوں نے سٹیفن لوین یوں مجودہ گورنمنٹ سوشل ڈیموکریٹ کی اس کے خلاف ادمیتماد کی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اپنے مارکیٹ کے جو قرائوں کا مسئلہ ہے اگر اس پہ وہ آ جائیں گے تو ہم سٹیفن لوین کی حمایت کریں گے یعنی وہ رائٹ ونگ کی حمایت پھر بھی نہیں کریں گے وہ سٹیفن لوین کی تو یہ ایک بڑی عجیب سی پچیدہ اور بڑی دل سے سیاسی صورتحال یہاں پر پیدا ہو چکی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ کیا مجودہ صورتحال کا جو سویڈن میں نئے آنے والے لوگ ہیں سٹوڈنٹس ایڈمیشنز کے لیے آ رہے ہیں جو ایمیگریشن سویڈن میں ہو رہی ہے سویڈن کی جو پالیسی ایس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوتی تب تک کہنا کچھ مشکل ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اگر یہ نئے انتخابات آتے ہیں اور یہ انتخابات ایک سال کے لیے ہوں گے تو اس انتخابی منشور میں جو سیاسی جمعتیں ہیں وہ اپنی ایمیگریشن پالیسی کو بنیادی اہمیت بالکل دیں گے لیکن وہ اس والے میں کیا کہتی ہیں ان کا کیا موقف ہوتا ہے اور کون سا بلاغ جو ہے وہ برسر اقتدارت ہے اگر کوئی ایسا اگر ایسی جو حکومت بنتی ہے جس کو سویڈش ڈیموکریٹس کی حمایت حاصل ہوئی تو ایمیگریشن کے لیے قوانین سخت بنیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایمیگریشن اور غیر ملکیوں کے خلاف ہے اگر ان کا اثر رسوخ ہوا اور وہ اس وقت اثر رسوخ ان کا ہے وہ سویڈن کی تیسری بڑی جماعت کے طور پر وہ سامنے آ چکے ہیں اگرچہ دونوں بڑاک ان کے ساتھ کام کر لے کے لیے تیار نہیں لیکن کچھ جماعتوں نے دبے لفظوں میں کہا ہے کہ وہ سویڈش ڈیموکریٹس کے ساتھ مل سکتے ہیں تو اگر سویڈش ڈیموکریٹس کسی طرح سے بھی اقتدار میں آگئے یا انہوں نے کسی حکومت کی حمایت کی تو ایمیگریشن کے حوالے سے یہاں آنے والے لوگوں کے حوالے سے سخت قوانین بن سکتے ہیں ان کے لیے مشکلات کا ان کو سامنا ہو سکتا ہے نیشنلٹی کے حوالے سے بھی بن سکتے ہیں لیکن اگر مجودہ حکومت کا اتصال سلسلہ یا دوبارہ جو ہے وہ سویڈش ڈیموکریٹس کو ہی موقع مل گیا کہ یہ حکومت کریں تو پھر ایک سال میں تو شاید اتنی تبدیلیاں نہیں آئیں گے لیکن اگلے انتخابات جو سیپٹمبر میں ہونے ہیں ڈیفینیٹلی یہ پارٹیاں اس کے حوالے سے اپنی ایمیگریشن پالیسی کو مرتب کریں گے تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور خصوص نیک ہفتے کے بعد جب مجودہ جو اس وقت وزیراعظم اینجن کوئی ہفتے کا وقت ہے جب یہ اعلان کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے استیفہ دینا یا نہیں انتخابات ہونے تو پھر صورتحال زیادہ بہتر طور پر سامنے آ سکے گی اور جون جون نئی ڈیویلپنٹس ہوں گی نئی صورتحال ہوگی اس چینل کے توسط سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے